اسلام علیکم دوستو سبسکرائب کیجئے مغل نیوز برے والا چینل کو اور بیل ایک اینڈ دبائیے سب سے پہلے لیٹس ویڈیوز دیکھنے کے لیے دوستی کا پیغام بھیجا ہے اس کو بڑے دائرے میں دیکھو اس نے یہ کہا ایک منٹ سن لو اس نے بڑے دائرے میں کہا ہے میں دوستی کا پیغام بھیج رہا ہوں we want peace in this region the general walks up to me he says peace in this region تو بھائی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت پھر پرمان کیا ہے یہ متیا ہے یہ بھرم ہے میں وہاں گیا ہوں مریٹ ہوتل کے باہر تین ازار بندہ تھا پچیس منٹ لگے لفت تک پہنچتے ہو صدو صاحب بیلکم صدو صاحب بیلکم تو بھائی میری بات سمجھ بھائی ایک منٹ people to people contact دیکھو لوگ تمہیں کیا پیار دے رہے ہیں وہ دیکھو بھائی یہ راجنیتی چند راجنیتک لوگوں تک سیمت نہیں ہے لوگوں کے لیے بھی ہے تو لوگ کیا چاہتے ہیں میں دیکھ کے آیا ہوں میں کہہ رہا ہوں گی یہ بھرم ہے تمہارا کہ وہاں ہر آدمی جو ہے وہ نیگٹیو ہی ہے بہت سے لوگ ہیں بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ بھائی ہاں میرا جیجا ہے چوتھا بھائی آپ ہے کہ اگر بھارتی جانتا پارٹی آپ کو کاؤ لٹے لٹا جاؤ گے کیا بات کر رہے ہو ایک بات سمجھ سی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں میں ان کو نہیں مانتا میں اپنے لیڈر کو مانتا اور میرے لیڈر میری ساری سپورٹ میں کڑے ہیں اور سب سے بڑی بات ہے میں اپنی آتما کی آواز وہاں رکھ کے آیا ہوں اور میری آتما کی آواز مجھے یہ کہتی ہے کہ جوڑنے والے کو مان ملے گا توڑنے والے کو مان ملے گا بھائی یہ دوہرہ مات دنڈ کیوں ہے بھائی وہاں جب اٹل جی جاتے ہیں اور کارگل کا یو تو ہوتا ہے پھر وہاں پردان منتری جاتے ہیں میں تو چلو بلاوے پہ گیا دس بار وہ بینا بلاوے کے جاتے ہیں تب کیوں نہیں بولتے یہ دوہرہ مات دنڈ چھوڑو مطلب یہ دیش کی بات ہے بھائی اتنا بڑا ہندوستان اور اتنے چھوٹے چھوٹے دل اتنا بڑا ہندوستان اور اتنے چھوٹے چھوٹے دل اتنا بڑا ہندوستان اور اتنے چھوٹے چھوٹے دل مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جو راحل جی سے بات کرتا ہوں مجھے تمہیں پتا نہیں پڑی بہت سے لوگ حق میں ہیں بہت سے لوگ نہیں ہیں جو پردان منتری بھی بنتے ہیں وہ 35% ووٹوں سے بنتے ہیں 60 ان کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور یاد رکھنا پتھر آم کے پیڑ کو لگتا ہے نیم کے پیڑ کو کوئی پتھر نہیں ماتتا سمجھا یہ جو آج کی پرستیتی ہے میں نے کہا لال سمندر میں تیرنا چھوڑو لال سمندر میں مار کاٹ مچی ہوئی ہے چاروں طرف لالی ہے اور یہ نیلے سمندر میں تیرو جہاں سب کے تیرنے کی جگہ ہے سمجھا نہیں گروہوں پیروں پیغمبروں نے کہا میں نے ان کو کہا کہ تم پانچ وقت کی ناماز بڑھتے ہو ہم بھی ارداس کرتے ہیں اور کیا ارداس کرتے ہیں ارداس یہی کرتے ہیں یہی ارداس کرتے ہیں سربت دا پلا نانک نام چڑ دی کلا تیرے پانے سربت دا پلا تو تم کہتے ہو کہ سربت کا بھلا نہ مانگے ہاں تم گروہوں سے بھی اوپر ہو گئے ہیں ساچ کہوں سن لے ہو سبھی جن پریم کیوں تن ہی پر پائے ہو کیا تم ان سے بھی اوپر ہو گئے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ وچار دھارا ہمیں شاستروں سے ویدوں سے واسو دےو کتم بکم یہ مجھے تم نہیں سکھاؤ گا یا کوئی اور نہیں سکھائے گا یہ میری آتما میرے دیئے ہوئے سنسکار ماتا پیتا کہ وہ مجھ سے کروا بھائی میں نے دس بار کہا ہے کہ جو نرنے سرکاروں نے لینے ہیں وہ سرکاروں نے لینے ہیں لیکن میں نے کچھ مانگا وہاں جا کے راجنے تک طور پر میں نے کسی کو کچھ کہا اگر کوئی اگر کوئی فوج کا جرنل جات جو میرے پاس آ کے مجھے آگے ہاتھ بڑھا کے کہتا ہے کہ کرتارپور صاحب جو شردھالو سالوں سالوں سے ترس رہے ہیں مٹی کو چون کے آنکھیں بھر کے جاتے ہیں ان کے لیے allow کر دیا جائے گا تو بھائی ایک human element نہیں ہوتا تو کیا کروں پیٹھ کر کے کھڑا ہو جاؤں کیا کروں مطلب ایک human human reaction ہے نا کوئی پیار سے دوستی سے آپ کو یوں کرے تو آپ پیٹھ کر کے کھڑے ہو جاؤ گے آپ دیش کے لیے وہاں مطلب ہندوستانی کتنے تھے وہاں دو ایک مہتہ صاحب اور ایک میں اگلی کتار میں کون تھا میں تو بھائی کیا کرتا تم سمجھا دو boss it is just a normal human reaction پھر پاکستان سے permission مانگی وہ انہوں نے ویزا دے دیا ان کے ویزا دینے کے دو دن بعد سشما سوراج جی نے خود رات کو فون کر کے مجھے کہا کہ تیری permission ہو گئی ہے کوئی دیموں کا لنگن ہے کوئی no man land ہے وہاں میری ایک بات سمجھو ایک بات سمجھو تو پھر یہ talks بند کر دیں تو پھر یہ کیوں دونوں دیش talk کرتے ہیں تو پھر کیوں دونوں دیشوں کے مسئلے ایک table پر سلجھتے ہیں تو پھر کیوں پیار محبت امن و امان ہر nationality کا ایک جنمصد ادھکار ہے تو پھر یار میری بات سمجھو پرائی منیسٹر صاحب یوگ کی بات کرتے ہیں اہمسہ سب سے پہلا یم ہے اس کا یم اور نیم یہ میں نے نہیں بنائے یہ گاندھی جی نے بھی نہیں بنائے تھے یہ پتانجلی رشی نے بنائے تھے یہ ہماری رشیوں